فیضاباد دھرنا کمیشن نے صدر نون لیگ شہباز شریف کو طلب کر لیا فیضاباد دھرنا کمیشن نے صدر نون لیگ شہباز شریف کو تین جنوری کو طلب کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ کمیشن نے شہباز شریف کو صابق وزیر اللہ پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا کمیشن نے فیضاباد دھرنے سے متعلق شہباز شریف کے لیے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے اس سے قبل کمیشن سابق وزیر احسن اقبال سابق وزیر آزم شاہد کاکان عباسی کو بھی طلب کیا تھا بتا دے چلے فیضاباد دھرنا کمیشن نے صدر نون لیگ شہباز شریف کو طلب کر لیا فیضاباد دھرنا کمیشن نے صدر نون لیگ شہباز شریف کو تین جنوری کو طلب کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ کمیشن نے شہباز شریف کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا کمیشن نے فیضاباد دھرنے سے متعلق شہباز شریف کے لیے سوال نامہ بھی تیار کر لیا انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے اس سے قبل کمیشن نے سابق وزیر ایسن اقبال سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کو بھی طلب کیا تھا فیضاباد دھرنہ کیس کے حوالے سے آپ کو بریف کریا جا رہا ہے فیضاباد دھرنہ کیس میں کمیشن نے صدر نون لیگ شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے فیضاباد دھرنہ کیسے نے صدر نون لیگ شہباز شریف کو تین جنوری کو طلب کیا کمیشن نے شہباز شریف کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا کمیشن نے فیضاباد دھرنے سے متعلق شہباز شریف کے لیے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندے کیپٹل ٹی وی شازے ملک سے شازے بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ملکل فیضاباد دھرنہ کمیشن نے صابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو جن سے وہ طلب کیا ہے اور ذرائع کے مطابق فیضاباد دھرنہ کمیشن نے جو بیان قدم بند کرانے کے لیے محسن نیون کے جو صدر ہیں صابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو تین جنوری کو جن سے وہ طلب کیا ہے اور کمیشن نے شہباز شریف کو صابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا ہے اور کمیشن نے فیض آباد دھنے کے متعلق شہباز شریف کے لئے یہ جو سوال نامم ہے وہ بھی تیار کر دیا ہے اور واضح رہے کہ انکوائری جو اسی کمیشن ہے وہ پھر رپورٹ بائیس جنوری کو جو ہے سپرین کورٹ میں جمع کرانی ہے اور اس سے قبل کمیشن سابق وزیر ہیں ایسن اقبال اور سابق وزیراعظم شاید خوان عباسی کو بھی جو طلب کیا تھا جو سابق دیگی آئیس آئیس آئی لفر جنرل ریٹائرڈ ہیں فیض حمید وہ بھی کمیشن میں تلبی کی باوجود پیش نہیں ہوئے سے جنہیں دوسرا جو ہے ونوٹس بجاری کیا گیا ہے اور جو تحریک لبائی کی فیض آباد دھنے کے موقع پر پنجاب میں شباز شریف وزریالہ تھے تو گزشتہ سال نومبر میں جو نگران حکومت نے فیض آباد دھنے کے اس میں عدالتی فیصلے پر عمل اور ذمہ داری کا تحین کے لیے انکوائی جو کمیشن نے وہ تشکیل دیا تھا جس پر جو ہے سابق وزیراعظم شباز شریف ان کو تین جنوری کو جنسہ ہے وہ کمیشن نے طلب کر لیا ہے جی